اسلام علیکم اس کی ویٹیج یہ اس گریڈ میں ہے کس میں بھلا میں دیکھتا ہوں 35 سے 50 اور 55 ہاں جی ہے 35 سے 45 55 نہیں ہے کوئی نہیں ہے 35 سے 45 گریڈ میں ہے تو اس سے فیر ون میں جیسا سوال آتا تھا ویسی آئے گا دس بارہ پندرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے ٹیسٹنگ لیول ون نہیں ہے ٹیسٹنگ لیول ون ہو ٹیسٹنگ لیول ون ہو تو پھر وہ آٹھ نمبر کا آتا تو یہ ویسی آئے گا جیسا فیر ون میں آتا تھا اچھا جی ہم لوگ پڑھنا ہے ریوینیو ریوینیو کسٹمرز سے ہوتا ہے کسٹمرز کے ساتھ ریوینیو آئی فرس پندرہ میں ریکیگنائز یعنی سیل آف گوڈز ہو گئیں سرویسز ہو گئیں ان کو ریوینیو ماننے کے لیے آئی ایس کی طرف سے پانچ سٹیپس کی اپروچ ہے ایک سٹیپ ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ ہو ایک سٹیپ ہے کہ ہم جو بیچ رہے ہیں اس کا وعدہ کیا ہے ہم وعدہ پہچان سکتے ہوں سیپریٹ پرفارمنس ابلیگیشن پھر ہم ٹرانزشن پرائیس نکال سکیں یہ پوری ٹرانزشن کی پرائیس کیا ہے اگر ایک ہی وعدہ ہے ٹرانزشن میں تو ساری پرائیس اسی کی ہے اگر ایک سے زیادہ وعدے ہیں تو ٹرانزشن پرائیس کو سٹیپ نمبر فور وعدوں میں ایلوکیٹ کرنا ہے اور سٹیپ فائیو یہ ہے کہ جو جو وعدہ پورا ہوتا جائے گا اس کا ریلیٹڈ ریوینی ریکارڈ ہوتا جائے گا یہ پورے آئی ایس کی اپروچ ہے سٹیپ نمبر ون کانٹریکٹ ہے پانچ شرطیں ہیں وہ پانچ شرطیں آپ ریکھیں اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ ٹھیک ہے فروری کے مہینے میں اس کی انگریزی رٹ لیں گے تو پھر آپ کے پاس فروری میں ٹائم نہیں ہوگا آپ کم از کم اگر ابھی سے بار بار جیسے بائی فر اسپندہ چل رہا ہے جیسے میں روز روائز کرا رہا ہوں تو آپ ان پانچ پوائنٹس کی مین کی ورڈ بھی اگر یاد کر لیں پھر بعد میں انگریزی یاد کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا لیکن اگر آپ ان پانچ پوائنٹس کو آنکھیں بند رکھ لیں کہ تب دیکھیں گے پھر تب نہیں دیکھیں گے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے یا پہلی نا بھی صحیح ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں پارٹیز نے کانٹریکٹ اپروف کیا ہوا ہو پھر جو دونوں پارٹیز کو پتا ہو کہ کس کی کیا کیا رائٹس ہیں پیمنٹ ٹمز ایڈنٹیفائے ہو کمرشل سبسٹینس ہو اور پروبیبل ہو کہ پیسے مل جائیں گے اگر یہ پانچوں کنڈیشن پوری ہوں گی تو پھر کانٹریکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں تو کانٹریکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا بارال بار بار دیکھتے رہیں گے جیسی کانٹریکٹ کی کنڈیشن پوری ہو گئیں کانٹریکٹ ایگزسٹ کر گیا سٹیپ بون پورا ہو گیا اس میں میں نے کچھ پوائنٹس چھوڑوا دیئے تھے کہ آپ پہلے اس ٹاپک میں آگے بڑھ جائیں پھر دیکھیں گے موڈیفکیشن تھی وہ بھی چھوڑ دیا سٹیپ ٹو پہ آئے سٹیپ ٹو تھی ایڈنٹیفائنگ سپریٹ پرفارمیس ابلیگیشن پرفارمیس ابلیگیشن ہوتی ہے وہ پرامیسڈ گوڈ اور سروس جو ہم اصل میں بیچ رہے ہیں جو ڈسٹنکٹ ہے یہ ایک گوڈ بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ گوڈ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ گوڈ ہیں تو ان کے یونٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر ایک یو پی ایس خریدنا ہے تو یہ ایک پرامیسڈ گوڈ ہے اگر دس یو پی ایس خریدنا ہے تو اسی پرامسٹ گوڈ کے دس یونٹس ہیں یعنی دس پرامسٹ گوڈ نہیں ہو جائیں گے اگر ایک ریجسٹر خریدنا ہے تو یہ ایک پرامسٹ گوڈ ہے اگر وہی ریجسٹر بیس خریدنے ہیں تو پرامسٹ گوڈ ایک ہی ہے یونٹس اس کے بیس ہو جائیں گے تو پرفارمس ابلیکیشن ہوتی ہے وہ گوڈ یا سرویس جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اور وہ ڈسٹنگٹ ہے ڈسٹنگٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی پہچان ہو یعنی ویسے بھی وہ بیچا خریدا جاتا ہو چاہے ہم ہی بیچتے ہوں اور ملک میں کوئی نہ بیچتا ہو لیکن بیچنا چاہتا تو بیچ سکتا تھا الگ الگ بیچا جاتا ہو اور دوسری کنڈیشن اس کانٹرٹ کے اندر بھی ان کی پہچان باقی رہے ہائلی انٹرڈپینڈنٹ نہ ہو اس کے لیے تین مثالیں تھیں کہ ان تین میں سے کوئی ایک بھی ہو گیا تو یہ دوسری کنڈیشن پوری نہیں ہو پا رہی ہوگی ایک اگر یہ سارا کچھ جو ہم کسٹمر کو بیچ رہے ہیں یہ سب ملا کے ایک کمبائنڈ آؤٹپوٹ دینا ہے جیسے بیلڈنگ تو پھر دوسری کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی اس صورت میں یہ سیمنٹ مجری ورکر یہ سب سنگل پرفارمنس ابلیگیشن دوسری مثال کہ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی شکل ہی بدل کے رکھ دینی ہے اگلی سرویس نے سوٹ فیئر دی رہے ہیں کسٹمر کو انسٹال کرتے کرتے سوٹ فیئر کا ستیانات کر دی رہے ہیں سوٹ فیئر سب بدل دی رہے ہیں تو اب چونکہ سوٹ فیئر انسٹال کرتے کرتے بدل جانا ہے تو اب سوٹ فیئر اور انسٹالیشن ایک پرفارمنس ابلیگیشن ہے تیسری مثال یہ تھی کہ ہائیلی انٹر ریلیٹڈ ہو جس کی میں نے مثال کورس کی بھی بتائی تھی کہ اگر کورسز تین بیچے جا رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے پلینڈ ہیں کہ چونکہ ایفی آر ٹو بھی پڑھنا ہے آرڈٹ بھی پڑھنا ہے تو ایتھیکس ایک ہی جگہ کور کرا دیتے ہیں اب یہ ہائیلی انٹر ریلیٹڈ ہو گئے پرائیسنگ بے شک ڈسکاؤنٹ دیں یا نہ دیں وہ یہ پہچاننے میں نہیں استعمال ہوگے کہ ہائیلی انٹر ریلیٹڈ ہیں کے نہیں اگر یہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں کیا کنڈیشنز کہ سیپریٹلی بھی وہ اپنی پہچان رکھتی ہو اور ویڈن کانٹرٹ کے کانٹیکس بھی وہ آپ اس میں انٹر ریلیٹڈ نہ ہوں تو پھر یہ سارے وعدے سیپری پرفارمنس ابلیگیشن ہیں اور اگر یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وعدے ملا کے ایک پرفارمنس ابلیگیشن ہیں باقی وہ سوالوں کی پریکٹس میں آئیں گے تو پھر اس کو اور ڈسکس ہوتے جائیں گے پھر اس کے بعد تیسرا کام یہ کیا تھا کہ ٹرازشن پرائیس نکال رہے تھے ٹرازشن پرائیس نکالنے میں جو سرٹین اماؤنٹ ہے اس میں انسرٹین اماؤنٹ بھی کچھ ایڈ یا لیس کرنی ہے اس انسرٹین پورشن کو ویریبل کنسیڈیشن کہتے ہیں اس ویریبل کنسیڈیشن کو میں نے دو ہیڈنگز ملا کے لکھا تھا ایک کہا تھا ویریبل کنسیڈیشن اور ایک تھی کنسٹریننگ تو ان دونوں کا تقریباً اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں حل یہ کرنا تھا کہ جو انسرٹینٹی والی اماؤنٹ ہے اس کو یادو سمیشن پی ایکس کرنا تھا یا اگر ہاں یا نہ ہے تو ہاں کے زیادہ چانسز ہیں تو ایڈ کر دیں گے کنسیڈر کر لیں گے نہ کے زیادہ چانسز ہیں تو کنسیڈر نہیں کریں گے یہیں پر ہی شاید بات ختم ہو گئی تھی کوئی اگزیمپل شاید نہیں ہو سکی تھی تو پھر اب یہاں سے آگے چلاتے ہیں بات اور آپ آجائیے کسٹن کسٹن 11 پہ پریٹس کسٹن میں کسٹن 11 پڑھ لے میں سن جاتا ہوں بورٹ پہ موسیقی موسیقی ہاں جی اس کے علاوہ بونس ہوا ہے دو طرح کام کر سکتے ہیں یا تو جتنا بونس ملنا ہے وہ شامل کر لیں یا جتنا کٹنا ہے وہ لیس کر لیں بیس ملین فکس تے ہوا ہے ہاں جی بیس ملین فکس ہے ویدہ پرفارمنس بونس آف دو ملین دو ملین اس کے علاوہ ہے لیکن اگر ڈیٹ سے ڈیلے کیا تو اس دو ملین میں سے پیسے کٹنا شروع ہو جائیں گے اس بونس میں سے ہوگی ڈیڈکشن سکسٹی پرسنٹ چانس ہے کہ کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی تھرٹی پرسنٹ چانس ہے کہ ایک ہفتہ لیٹ ہوگا یعنی دس پرسنٹ ڈیڈکشن ہوگی تو دو ملین کا دس پرسنٹ ڈیڈکٹ ہوگا اس بات کے تھرٹی پرسنٹ چانس ہے اور ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ دو ہفتے لیٹ ہو جائے گا یعنی دو ملین کا ٹوینٹی پرسنٹ کٹ جائے گا اس کے دس پرسنٹ چانس ہے نہیں سمجھ نہیں آیا لگتا ہے ہاں جی کتنا ٹوینٹ ون ٹوینٹ ون ٹوینٹ ون ٹوینٹ ون اچھا ہے اس کو میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں اگر آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہے تو جو اماؤنٹ تیہ ہے وہ تو ٹوینٹی ہے اس کے علاوہ بونس سکسٹی پرسنٹ چانس ہے کہ پورا دو ملین ملے گا تھرٹی پرسنٹ چانس ہے کہ دو ملین کا نینٹی پرسنٹ ملے گا اور ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ دو ملین کا ایٹی پرسنٹ ملے گا سکسٹی پرسنٹ پروبیبلیٹی ہے کہ اتنا بونس ملے گا تھرٹی پرسنٹ ہے کہ اتنا بونس ملے گا ٹین پرسنٹ ہے کہ اتنا بونس ملے گا میں نے یہاں پر پورا دو ایڈ کر کے ڈیڈکشن لیس کر دی اتنا چانس ہے کہ اتنی ڈیڈکشن ہوگی اتنا چانس ہے کہ اتنی ڈیڈکشن ہوگی یعنی سمیشن پی ایکس اتنی ڈیڈکشن ہوگی یہاں پر میں نے بونس ہی کی اماؤن کلکیٹ کر لی کہ اتنا چانس ہے کہ پورا بونس ملے گا اتنا چانس ہے کہ اتنا چانس ہے کہ اتنا بونس ملے گا اور وہ میں نے سمیشن پی ایکس کر کے بونس پھر اس میں ایڈ کر دی دونوں میں سے جو بہتر لگتا ہے دیکھیں نہیں نہیں دس پرسنٹ اور دس پرسنٹ پر ویک کس کا اب آپ اس میں یہ کہا نہیں نا کہ کس کا تو آپ اگر یہ ضیم کرتے ہیں کہ ریڈیوسنگ بیلنس پر چلنا ہے تو ٹھیک ہے آپ نوٹ کر لیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس پرسنٹ ایک ویک میں کٹ جائے گا باقی رہ گیا ون پوائنٹ ایٹ اب اگلی بار اس کا دس پرسنٹ کٹے گا کرنا ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے کہ نہیں ریڈیوسنگ سے نہیں کرنا آپ چاہے ریڈیوسنگ سے کرنے چاہے سٹیٹ لائن سے کرنا جن کو یہ ریڈیوسنگ کا لی بات سمجھ نہیں آئی سوال یہ پوچھا ہے سوٹن ہے کہ دو ملین بونس ایک ہفتہ لیٹ ہوا تو دو ملین سے دس پرسنٹ کٹ گیا پیچھے رہا گیا ون پوائنٹ ایٹ ملین ایک ہفتہ اور لیٹ ہوا تو ون پوائنٹ ایٹ کا دس پرسنٹ کٹ گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے جی نہیں لیکن ہاں یا نہ دیکھیں ہاں یا نہ کب لگے گا یا تو بونس ملے گا یا نہیں ملے گا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جس کی زیادہ چانسز ہیں وہ لیتے لیکن بونس دو ملین بھی ہو سکتا ہے ون پوائنٹ ایٹ بھی ہو سکتا ہے ون پوائنٹ سکس بھی ہو سکتا ہے ون پوائنٹ فور بھی ہو سکتا ہے ون پوائنٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے بہت ساری پوسیبیلٹیز آ گئی نا اور ویسے سوال والے نے کہہ بھی دیا کہ ڈی سی کنکلوڈز ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ویلیو میتھڈ is more predictive لیکن اگر سینٹنس نہ بھی لکھا ہوتا ہم ہاں یا نہ وہاں لگائیں گے یا بس ہاں اور نہ بس دو ہی باتیں ہاں اگر ایسا ہوتا نا کہ اگر اس ڈیٹ سے پہلے ختم کر لیا تو دو ملین ملے گا نہیں کیا تو دو ملین نہیں ملے گا اگر ایسی بات لکھی ہوتی تو پھر یا تو دو نے ایڈ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا تو سکسٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ ملے گا تو پھر زیادہ چانس ہے نا پھر ہم دو کا دو ایڈ کر دیتے ویریابل کنسلریشن نکالنے کے دو سینریوں ہیں یا تو جن کو probability assign کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا اور وہ بھی بس دو ہی ہیں یا تو bonus ملے گا یا bonus نہیں ملے گا یا penalty پڑے گی یا penalty amount consider کی جائے گی جس کے زیادہ چانس ہے جیسے جیسے question number 12 پڑھ لیں question number 12 question number 13 اب اس میں یا تو بونس ملے گا یا نہیں ملے گا بونس صرف تب ملے گا اگر ایک سپیسیفائیڈ ڈیٹ تک کام پونہ کر لیا تو ہمیں امید ہے کہ 90% چانس ہیں 95% کہ ہم بونس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اب اس میں یا تو بونس ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے تو اگر بونس ملنے کے چانس زیادہ ہیں تو کاؤنٹ کر لیں گے بونس نہ ملنے کے چانس زیادہ ہوتے تو کاؤنٹ نہ کرتے تو یہ 11 اور 12 میں فرق ہے 11 اور 12 کا فرق سمجھ آیا تو یہ دو ہی باتیں ہیں یا تو سمیشن پی ایکس کرنا پڑے گا یا جس کے زیادہ چانس ہیں وہ لینا پڑے گا اور یہ زیادہ چانس والی بات صرف تب ہوتی ہے اگر دو میں سے ہی کوئی ایک بات ہونی ہو لیکچر نوٹس میں پیج تھری پیج تھری پوائنٹ نمبر ٹو جہاں میں نے ویریابل کنسیدریشن کی ہیڈنگ دیوئی ہے اس کے نیچے تین لائنیں لکھیں یہ دو بلٹ پوائنٹ ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو اور موسٹ لائکلی اماؤنٹ تو یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا ایکسپیکٹڈ ویلیو والی کلکیشن ہونی ہوگی یا موسٹ لائکلی والی کلکیشن ہونی ہوگی موسٹ لائکلی کلکیشن وہاں پر ہوگی جہاں پر ایک ہی اماؤنٹ یا تو ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے جیسے کوسٹن ٹویلو میں ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو والی کلکیشن ہونی ہوگی جہاں پر مختلف پروسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور وہ جو دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن سوال والے نے بس وہی بتائی ہیں جیسے کوسٹن نمبر الیون میں سوال میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک ہفتہ لیٹ ہوگا اس بات کے چانس سے جتنے ہیں دو ہفتے لیٹ ہوں گے اتنے ہیں تو چار بھی تو ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہو تو سکتے ہیں نا مطلب ہاں یا نہ تو نہیں ہے نا صرف تو اس لیے اس میں پھر سمیشن پی ایکس لگتا ہے اگر کوئی دو میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے ٹیکنکلی اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا یا بونس ملے گا یا نہیں ملے گا یا پینلٹی پڑے گی یا پینلٹی نہیں پڑے گی اس میں ہاں یا نہ موسٹ لائکلی والا کام لگے گا اور اگر بونس کی کیلکولیشن ہے کہ اتنے دن لگ گئے تو اتنا اتنے دن لگ گئے تو اتنا اتنے دن لگ گئے تو اتنا تو اس میں تو بہت بھی بہت ساری پروبیبلیٹیز ہو سکتی ہیں تو اس میں پھر سمیشن پی ایکس لگے گا ان دونوں کا فرق ایک اکھٹے دیکھنے کے لیے اب آپ پڑھئے جو illustrative examples ہیں چوٹی سی ہے خود بھی پڑھ کے سمجھ آ جائے گی illustrative example number 21 21 illustrative examples 21 پڑھی ہے جو آپ پڑھ کے سمجھ آ جائے گی نمید جو آپ پڑھ کے سمجھ 그럼 diffé Dhци جو آپ پڑھے موسیقی 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 انکریز اور ڈکریز ہو سکتی ہے جو ٹائم تیہ کیا ہے اگر اس سے پہلے کر لیا تو دھائی ملین میں دس ہزار پر ڈے ایڈ ہونے لگ جائے گا اور جو ٹائم تیہ ہے اگر اس سے لیٹ ہوتے گے تو دھائی ملین میں سے دس ہزار پر ڈے کٹنا شروع ہو جائے گا اب یہ دس ہزار ہاں یا نہ ہے نہیں یہ نمبر آف ڈیز بہت سارے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو بہت سارے سینریو ہو سکتے ہیں یہاں پر سمیشن پی ایکس لگے گا لیکن جب پلانٹ پورا لگ جائے گا تو ایک کنسلٹنٹ آئے گا وہ اس پلانٹ کی کرے گا انسپیکشن اور پھر وہ نمبر دے گا اگر نمبر ریلیکس ہے اس نے کلائن نے کہا اگر آپ کا جو پلانٹ ہے وہ ستر نمبر سے زیادہ لے لی ہے اس نے ٹیسٹ میں تو پھر آپ کو ہم مزید ڈیڑھ لاک روپے انعام دے دیں گے لیکن اگر نہیں تو پھر یہ ڈیڑھ لاک نہیں ملے گا تو اب اس ڈیڑھ لاک میں ہاں یا نہ ہے تو دس ہزار والے کی کیلکوشن اس طرح ہوگی اور ڈیڑھ لاک والے کی کیلکوشن دیکھنی پڑے گی کہ ملنے کے چانس زیادہ ہیں کہ نہ ملنے کے چانس زیادہ ہیں اگر ملنے کے چانس زیادہ ہیں تو ڈیڑھ لاک ایڈ ہو جائے گا اور اگر نہ ملنے کے چانس زیادہ ہیں تو پھر ایڈ نہیں ہوگا یہ دونوں میں فرق ہے اوکے question 13 14 بھی پھڑکانے question 13 اور question 14 سوال پڑھیں اس کا آنسر زبانی سوچیں اور پیچھے solution دیکھ لیں question 13 اور question 14 بھی موسیقی 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 ویلیو اور موسٹ لائک لیولی بات یہاں تک ہو گیا اس کے بعد والی لائن میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانشن پرائیس شیل انکلوڈ اس کا مقصد کیا ہے اس کا آئی ایس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم اندازہ لگا رہے ہیں یہ ہم محتاط ہو کے لگائیں با کل کو ریورس نہ کرنا پڑے ہم پہلے ہی محتاط ہو کے اتنا ریونیو بتائیں جو کل کو ریورس نہ کرنا پڑے جیسے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں بونس مل جائے گا پھر سوچ لو مل جائے گا کہ نہیں مل جائے پھر سوچ لیں کیا واقعی مل جائے گا تسلی کر لیں پھر اس کے بعد شامل کریں اگر بڑھا چڑھا کے ریونیو بتا دیا نا تو پھر اگلے یرز میں جا کے جب کم کریں گے تو پھر برا لگے گا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ ریونیو بناتے ہوئے بہت محتاط رہ کے اتنا ریونیو بنائیں جو کل کو ریورس نہ کرنا پڑے ہاں مطلب گولی نہیں مار دیں گے کر ریورس کرنا پڑا تو لیکن کوشش کریں کہ ریورس نہ کرنا پڑے پہلی بہت محتاط رہ کے لگائیں اچھا اب وہ محتاط رہ کے کیسے اندازہ لگائیں یہ آگے دیکھئے پانچ بلٹ پوائنٹس ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کنسیڈر کرنے پڑیں گے اورگنائزیشن کو یہ یاد کر لینے چاہیے یہ تھوڑا سا میں نے اونچہ کور کرنے کے لیے ہی آئیے سے ڈالا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کر لینا چاہیے یہ پانچ فیکٹرز ہیں ہاں لیکن سٹینڈرڈ بہت پہلا ہوا لکھا ہوا ہے اگر آپ نے اریجنل سٹینڈرڈ پڑھنا بھی ہے میں نے تو یہ چھے سفوں میں سمیٹ دیا نا ورنہ تو اس کے ڈیڑھ دو سو پیراگراف ہیں دیکھا ہے آئی ورس پانچ بہت تو میں نے تو بہت سارا کچھ سمیٹ کے آپ تک پہنچا ہے یہ ایڈرڈرڈ سینڈرڈ بہت زیادہ ہے یہ تو اگر آپ پڑھنے کی حمد کرتے ہیں تو بیچہ دیکھ لیں وہاں لکھے میں پوائنٹس ہیں یہ آرون میں چھے نہیں پڑھیں ہی ہیں جی یہ آرون میں چھے نہیں پڑھیں اسی لیے نا ایف آر ٹو آہ ویسے تو میں ایف آر ون میں بھی یہ دیتا ہی ہوں نوٹس کے اندر تو ایف آر ٹو میں آنے کے بعد اب یہ سی فیف ون کے زیادہ قریب ہو گیا ہے تو اس لیے میں سی فیف ون کی ہے ایف آر ٹو میں تو ہے ایف آر ٹو میں بھی چھوڑ دو مار جا آئے بھئی ہے نا اس لیے بس میں ہمیں ہو تو کرنا ہے اچھا اب یہ پانچ پوائنٹس ہیں یہ پانچ پوائنٹس کیا ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اورنیزیشن کو کنسیڈر کرنے چاہیے کیا کرنے کے لیے موطات رہنے کے لیے کہ کل کو روٹس نہ کرنے پڑے اب یہ پانچ پوائنٹس کیا ہے پانچ پوائنٹس یہ ہے آپ کبھی یہی ہونا جینے کہ کل کو ریورس نہ کرنا پڑے کل کو دوبارہ آپ بھی موطات ہی رہے کہ دوبارہ نہ کرنا پڑے پالنگ آر ڈی اگزیمپلز آف فیکٹرز جو اس بات کے چانسز بڑھا دیتے ہیں کہ کل کو ریورس ہو رہے آنا ہے جیسے پہلے بولٹ پوائنٹ میں لکھا ہوئے اچھے چلے میں سمجھا دیتا ہوں ہے کروایا تھے نا تو تب بھی تو اوپر سی گئے ہوں گے تب بھی اوپر سی گئے تھے تو اچھے چلے میرا کام بتانے میں بتا دیتا ہوں آپ کی مرضی آگیا آپ رکھنا چاہیں کہ نہیں یہ ہے جو سمجھے کیا چیز یہ پانچ پائنٹ کیا ہیں یہ دوبارہ سننے ٹرانزشن پرائیس شیل انکلوڈ ڈی اماؤنٹ آف ویریبل کنسیڈیشن اس پیراغر آپ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی محتاط ہو کے اتنا اندازہ لگائیں جو کل کو ریورس نہ کرنا پڑے پانچ فیکٹرز ہیں مثالیں ہیں انفیکٹ کہ کیا حالات ہوتے ہیں جن سے ریورس کرنے کی امید بڑھ جاتی ہے جیسے اگر کسٹمر نے ہم سے ایک آئی پیل سیریز ہونی تھی تو ہمارے کسٹمر نے ہم سے کیا کیا کہ کچھ خاص قسم کے بیگز بنوائے جو وہاں پر مہمانوں کو پھر ہم نے کچھ گفٹ وغیرہ دینے ہوں گے ہمارا کام ہے بیگز بنا کے دیتے ہیں لیکن کسٹمر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے بیگ بنوا تو رہے ہیں اور یہ اور بھی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اگر آئی پیل کینسل ہو گیا نا تو سوری پھر ہم واپس کر دیں گے تم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب آئی پیل کینسل ہونے میں نہ ہمارا کوئی رول ہے نہ اس کسٹمر کا کوئی رول ہے تو اس لیے اس میں چانسے زیادہ ہیں ریورس ہونے کے کل کو دیکھیں اگر تو کسٹمر کا کوئی رول ہوا یا ہمارا کوئی رول ہوا کہ کل کو ٹرانزشن ریورس نہ ہو تو پھر ہم کسی حد تک انفلوینس کر سکتے ہیں کسٹمر کو کہیں گے نہیں یار کوئی بات ہی مت کرو شابش لیکن جب آئی پیل کی کینسل ہونے میں نہ ہمارا رول ہے نہ کسٹمر کا رول ہے تو اس لیے اس طرح کی سیل میں ریورس ہونے کے چانسز پھر زیادہ ہوں یہ پہلے بلٹ پوائنٹ کا مطلب ہے چلیں آئی پیل نہیں کراتے ویسٹر ڈیز کی سیریز کرا لیتے ہیں کرکٹ سے ہٹ کے اچھا آئی کیپ کے اگزیمز جو ہیں وہ اچھا ایک کالج نے کوئی سپورٹس ایونٹ کرانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ہم سے کچھ سپورٹس کا مٹیریل خرید آئے اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات چل رہی ہے انسی اوسی سے اگر انہوں نے ہمیں ایونٹ کرانے دیا تو پھر ہم یہ آپ کا جو سمان سپورٹس گوڈز خرید رہے ہیں یہ ہم یوز کر لیں گے لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا ان کا اجلاس ہونا ہے پچیس طریق کو تو اگر انہوں نے وہ ایونٹ نہ ہونے دیا تو پھر سوری ہم آپ کو چیزیں واپس کر دیں گے تو وہ انسی اوسی کا اجلاس کیا ہوگا اس میں فیصلہ کیا مثال رکھ سکتے ہیں کہ کوئی انسیٹینٹی ہے بلکہ نہیں اس میں مثال بدل دیتا ہوں ہم کسٹمر کو تین سال میں ایک بلڈنگ بنا کے دینا چاہتے اور کسٹمر نے کہا ہے کہ آپ نے اگر تین سال سے کچھ دو مہینے پہلے بنا دی تو پچاس ملین کا بونس دیں گے ہم آپ کو اب یہ تین سال اتنے زیادہ ہیں کہ ہم یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ ہم دو مہینے پہلے ختم کر سکیں گے گے نہیں کر سکیں گے یہ دوسرے بلڈر پائنٹ کا مطلب ہے اچھا یہ آپ نے یاد کیوں کرنے ہیں ہو سکتا ہے ایم سی کیوں ٹیسٹ ہو جائے اگر ابھی آپ پڑھتے ہیں اور دھونڈ لیتے ہیں تو کر لیں نہ کریں پھر اس کو یاد ٹھیک ہے کر لیں ایسا اور سیوسٹ ہیں جب یہ سٹینڈرٹ کے ہیڈنٹس پہ لیں ٹھیک ہے فیو یا پھر اس میں لگا لیں لگا لیں تو اگر آپ سٹینڈرٹ میں یہ چیزیں آج کل میں ڈھونڈ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نایات کریں تیسرا بلیٹ پوائنٹ ہم نے جو کانٹرٹ ابھی کسٹمر سے کیا ہے پہلے کبھی اس طرح ہم نے کوئی کانٹرٹ ہی نہیں کیا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹائم پر پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ تیسرا بلیٹ پوائنٹ چوتھا بلیٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چوتھے بلیٹ پوائنٹ کا جواب ابھی نہیں میں اس کے بعد ایک سوال کراتا ہوں اب پھر اس چوتھے بلیٹ پوائنٹ کا جواب اس میں آئے گا اور in fact پانچ میں کبھی میں ابھی ایک سوال کرا دوں اس کے بعد یہ پانچ فیکٹرز کس بات کے ہیں کہ کل کو ریورس کرنا پڑ جائے گا یہ حالات ہوئے تو چانسز ہیں کہ ریورس کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ سٹوڈنٹ نے نہیں فیصلہ کرنا سٹوڈنٹ کو تو سوال کے اندر مینلی کیلکولیشنز ہی کرنی ہوتی یہ ایم سی کیو میں ٹیسٹ ہو سکتی ہے بات اچھا جی اب ہر سال کے ان پر ان فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے ابھی اس وقت یہ بونس ہم نے اتنا کیلکولیٹ کیا اگلے سال میں جا کے ہم پھر یہ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے اور تب ہو سکتا ہے یہ اماؤنٹ چینج ہو جائے تو ہر سال ہم اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھے سوال میں ٹیسٹ بھی ہوا بھائی جب اس ایک آدھے سوال پہ آئیں گے تو پھر بتا بھی دوں گا تو ہمیں ہر سال یہ اندازے ریوائز بھی کرنے پڑ سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو اگزیمپلز میں سے پینلٹی اور بونس کی مثال کرا دی ریفنڈ کی مثال کرا دی کوئیشن نمبر پندرہ پڑھ لیں کوئیشن نمبر ففٹین پڑھ لیں میں کرتا ہوں یہ جو ویریبل کنسیڈیشن پڑھ رہے ہیں اس میں مثالیں تھیں ریفنڈ کی ڈسکاؤنڈ کی بونس کی پینلٹی کی تو بونس اور پینلٹی کی مثالیں آگئیں اب میں آپ کو ریفنڈ ڈسکاؤنڈ ان کی مثالیں کرانے لگوں ابھی تک میں ویریبل کنسیڈیشن ہی پڑھا رہا ہوں کوئیشن نمبر پندرہ پڑھ لیں موسیقی 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 اگر ایک جیسے کانٹٹ ہوتا ہوں ہم نے سو یونٹس بیچ دیئے فرسٹ جنوری کو سو یونٹس بیچ دیئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر واپس کرنا ہوتو کر دینا کوئی بات نہیں چونکہ کل کو واپس بھی آ سکتے ہیں تو سیلز کی اماؤنٹ میں کمی ہو سکتی ہے تو ہم پہلے ہی محتاط رہ کے اتنی ہی سیل مانے جو کل کو واپس آنے ہیں تو سو میں سے کتنے واپس آنے کی امید ہے بانوے واپس نہیں آئیں گے مطلب آٹھ واپس آنے کی امید ہے تو ہم شروع میں اپنی سیلز کا اندازہ اسی بنیاد پر لگائیں گے چونکہ چیزیں بیچ دیں اچھا چیزیں بیچ دیں سٹیپ فائیف سٹیپ فائیف ہم نے چیزیں بیچ دیں تو جب چیزیں بیچ دیں تو سیلز ریکارڈ ہو جائے گی مسئلہ رہ گیا کہ کتنی تو اندازہ ہم لگائیں گے کہ سو نہیں بانوئی بکیں گے question number 15 cash تو پورا سو کا ملے گا نا کیونکہ بیچ تو سو دیں لیکن ہم first january 18 لیکن ہم ابھی بیچنا صرف بانوے کو ماننے لگے ہیں 40 چا باقی پیسے تو مل گئے تو یہ جو پیسے مل گئے ہمیں امید ہے کل کو چیزیں واپس آ جانی ہے تو پیسے واپس کرنے پڑ جانے ہیں پیسے واپس کرنے پڑیں گے تو یہ liability ہے اس کے لیے refund liability کا word بھی use ہو سکتا ہے contract liability کا word بھی use ہو سکتا ہے آٹھ انٹو پانچ سو چار ہزار cost بتائیے goods کی تو پھر ہم لوگ cost of sales کی بھی entry کریں گے cost of sales debit inventory credit inventory سے کتنی چیزیں گئیں 100 300 کی ایک 30,000 لیکن جب ہم پوری کو sales ہی نہیں مان رہے تو پھر cost of sales بھی نہیں ماننی چاہیے تو cost of sales بھی ہمیں صرف 92 کی ماننی چاہیے تو باقی کا کیا کریں ہم نے اس کو liability کیوں بنایا کیونکہ اگر چیزیں واپس آئیں تو ہمیں پیسے واپس کرنے پڑیں گے اچھا اگر پیسے واپس کرنے پڑیں گے تو پھر چیزیں بھی ہمیں واپس لینے کا حق ہوگا تو یہ جو چیزیں واپس لینے کا حق ہے ہم ابھی اس کو اپنا ایک asset بنا لیں گے نہیں contract asset کا word نہیں use ہوگا اس کے لیے contract asset ایک بہت critical word ہے وہ علیدہ سے بعد میں بتاؤں گا contract asset receivable یہ بڑے specific words ہیں جو آئی ایس نے use کی ہیں آٹھ units ہیں جو ہمیں واپس آنے کی امید ہے تو بس پھر واپس آنے کی امید ہے تمہارا حق ہے کہ ہم ان سے واپس لیں گے پھر پیسے واپس کریں گے تو چوبیس سو یہ فرسٹ جنوری کا واقعہ ہے تیس دن بعد scenario A کوئی refund نہیں ہوا یعنی جو ہم ڈر رہے تھے کہ آٹھ نہیں بکیں گے وہ بک گئے تو contract liability ختم کر کے sales بنا گئے اور اب جب sales روکی ہوئی تھی تو cost of sales بھی روکی ہوئی تھی اب sales بن گئے تو پھر cost of sales بھی بن گئے تو یہ جو acid بنایا تھا یہ ہے ڈیلی فکر ڈیلی کھڑی ڈیلی کھڑی ڈیلی ڈیلی کھڑی ڈیلی کھڑی موسیقی یہ جو جب سٹینڈرڈز کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ فلانے کا ٹیٹمنٹ کیا ہے فلانے کا ٹیٹمنٹ کیا ہے تو وہ پرپیچول سے ہی چیز کنوے ہو پاتی ہے تو ہاں پرپیچول نہیں وہ تو بزنس پر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن جب ایک چیز کا ہم نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے کہ اس کا یہ جے فیکٹ ہوگا تو پھر ہمیں وہ انویٹری کسٹ او سیل کا فیکٹ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس کا یہ فیکٹ ہوگا تو اس لیے پرپیچول ہی چلائیں گے تو اس فیکٹ بتا پائیں گے یعنی ضروری نہیں کہ بزنس پرپیچول فالو کر رہا ہو لیکن ہمیں اپنی بات پوری کنوے کرنے کے لیے یہ ایمپیکٹ بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے آپ کہلیں چلیں کہ ہاں پرپیچول سینیریو بی جی نہیں کیونکہ یہ ورڈ سٹینڈرڈز میں استعمال ہوئے میں اور پرویشن کا ورڈ تو ایک آئیئس سٹی سیون کا خاص ورڈ ہے تو اس لیے ہر آئیئس کے کچھ خاص ورڈ آئے جائے nah وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کانٹریکٹ لیابیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں ریفرنڈ لیابیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ورڈ پرویشن نہیں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے لیکن آئیئس سٹی سیون اس پہ لگ نہیں رہا یعنی آئیس سٹی سیون اس پہ نہیں ہو رہا آپ لائی بھی کیا تھا ہم نے سوچا تھا آٹھ واپس آئیں گے تو پانچ آئے تو جو پانچ ہیں وہ تو وہی جو سوچا تھا وہی ہوا یعنی ہم نے سوچا تھا پیسے واپس کرنے پڑیں گے تو ہاں پیسے واپس کرنے پڑے لیکن پیسے واپس کرنے پڑے پانچ کے باقی تین سیل ہو گئے تو پھر وہ سیلز مان لیں گے اور جو کانٹیکٹ لیابیلٹی ہم نے بنائی تھی وہ بارار ختم ہو گئی اتنے واپس کر دیئے اتنے نہیں کرنے تو کانٹیکٹ لیابیلٹی تو ساری کی ساری ختم ہو گئی اور ہی طرح سے جو ایسٹ فور ریکووری بنایا تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا کیونکہ قصہ ختم ہو گیا جو واپس آ گئے وہ عزت سے انوینٹری میں شامل ہو گئے آکے پانچ نہیں اور باقی تین جو بگ گئے وہ کو کسٹ آف سیل بن گئے نائی ہندہ رائیٹ بہرہ ہمارا ختم ہو گیا رائیٹ بہرہ ختم ہو گیا رائیٹ بہرہ رائیٹ بہرہ رائیٹ بہرہ رائیٹ بہرہ رائیٹ رائیٹ اور سینریو سی تو جو سوچا تھا وہ تو ہوا ہی ہوا دو اور واپس آگئے تو وہ جو دو اور واپس آگئے تو وہ پھر سیل سیل رٹن ہو جائے گی اور کاؤسٹ آس سیل کاؤسٹ آس سیل رٹن ہو جائے گی سی سینریو ہو جائے گا کہ جو کانٹیٹ لائیبیلٹی سوچی تھی وہ تو ہی ہی لیکن ہمیں واپس دس یونٹس کے پیسے کرنے پڑ گئے آٹھ کے تو سوچا ہی تھے دس کے واپس کرنے پڑ گئے تو دو کے جو فالتو واپس کرنے پڑ گئے تو ہماری سیل رٹن ہو گئے سیل کا ورڈ لگنے وہ بھی صحیح ہے سیل رٹن کا ورڈ لگنے وہ بھی صحیح ہے سیل بھی ٹھیک ہے سیل رٹن بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دس یونٹس انوینٹری میں آگئے تو جو ہم نے سوچا تھا وہ ایسٹ تو ہمارا ختم ہوا ہی ہوا لیکن دو فالتو بھی واپس آگئے تو ہماری کاسٹ آف سیل بھی ریورس ہو گئے کرسشن سولہ پڑھ نہیں ہے اور یہ ایکزیم میں ٹیسٹ ہوئے ہوئے سوال مدرس سے ملتے جو تھے سوال ٹیسٹ ہوئے میں اس میں سے کچھ میں نے خود بنائے ہوئے ہیں کچھ جو ہیں وہ کچھ اور سینڈرز کے سمجھانے والی کتابوں سے ہیں کافی سارے خود بھی بنائے ہوئے ہیں کچھ جو ہمارے 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 ہوئے ہیں ہماری نوٹڈ سکسٹین سے پہلے پھر ایک کام کریں کوسٹن نمبر سیون پہائیں آٹم اٹھارہ پارٹ ایک آنسر کیا ہوگا پانچ ٹیپس لکھ دیں گے تین نمبر آگئے اچھا پارٹ بی آپ کر رہے ہیں ابھی یہ بالکل یہی ہے بیچک زبانی زبانی سوچ کے آنسر دیکھ لیں کوئی مستہ نہیں زبانی کر کے سلوچن بھی دیکھیں تو بھی چلے گا کوئی مستہ نہیں موسیقی بیچک زبانی 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 زبان موسیقی 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 کتنے واپس آئیں گے تو اس لیے ابھی سیل ہی نہیں مانیں گے کتنے واپس آئیں گے تو اسے لیے ابھی مانیں گے تو اسے لیے ابھی پیدا مارکی زبانی دیگنی ہے ہم اگر اپنی ذمہ داری بنا رہے ہیں کہ پیسے ہم نے پکڑ تو لی ہیں لیکن کل کو واپس کرنے پڑیں گے تو پھر ہم نے گوڈز دے تو دی ہیں لیکن پھر کل واپس لینا حق ہوگا ہمارا دیکھیں چونکہ ہم پیسے پکڑ چکے ابھی سیل نہیں مان رہے لائیبلیٹی بنا لی پیسے چونکہ ہم پکڑ چکے اور ہم سیل نہیں مان رہے تو پھر پیسے واپس کرنا ذمہ داری ہوئی گوڈز چونکہ دے چکے گوڈز دے لیں لیکن اگر کاؤسٹ آف سیل نہیں مان رہے تو پھر کیا ہے پھر گوڈز واپس لینا ہمارا حق ہے تو یہ وہ حق ہے سنیاریو ٹو ہم نے نا مہتاد چونکہ رہنا ہوتا ہے کہ کل کو ریورس نہ کرنا پڑے تو پتہ ہی کچھ نہیں کل کو کیا ہوگا تو بس پھر کچھ بھی سیل ریکارڈ نہیں کریں گے تو سارا کا سارا ہی کیش لیابیٹ لائیبلیٹی کریڈٹ اور کل جتنی سیل ہو جائے گی پھر اس کے اکارڈنگلی انٹری ہاں دی کوششن سیون ڈن کوئی سوال پریشانی کیونکہ ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے دیکھیں یہ بات دوبارہ سنیں ریوری بناتے ہوئے ہم نے مطاعت رہیے رہنا ہے کہ اتنی سیل مانے جو کل کو ریورس نہ کرنی پڑے تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے کل کو کیا ہوگا تو پھر ہم پھر سیل بھی نہیں مانتے اس لیے کوئی بھی سیل نہیں مان رہے سینریو ٹو میں جب کل کنفرم ہو رہے تو مان رہے یہاں تک آئے فرس مدرہ اوکی چلیں باقی پھر کل انشاءاللہ ٹھیک اللہ حافظ